صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشہید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام یزدان شہید رحمت اللہ علیہ میڈیا سروس کی جانب سے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اما الحمدللہ مخصوص جو ہے نا وہ انٹرویو وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں جو جذبے کے ساتھ اور امانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ انٹرویو بھی آج جو ہے نا انشاءاللہ ایک ایسی شخصیت کا کریں گے جو کہ عرصہ دو سال سے ما شاءاللہ آن لائن آسان اسلامی نکاح انٹرنیشنل میریج بیورو کے نام سے بہت سے لوگوں کی الحمدللہ زندگیوں میں انقلاب لائے چکے ہیں اور وہ لوگ جو بچارے بچوں اور بچگیوں کے رشتوں کے وئے سے پریشان تھے تو الحمدللہ اب ان کے لئے جو نا پریشانی ختم کر دیئے انہوں نے الحمدللہ بہت زیادہ وسیع انہوں نے یہ کام کر دیا ہے اللہ پاک ان کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں اللہ اور ان سے پوچھتے ہیں آج سوالات تو اللہ تعالی ان کو جو نا جزائے خیر دے انہوں نے الحمدللہ ہمیں اسلام فیصلہ بہت سے آگے ہمیں جوائن کیا ہے اللہ پاک ان کو جزائے دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو آپ اپنا اسم اگرامی بتائیں اور اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کام کی طرف کیسے آئے ہیں کس وجہ سے آپ اس کام کی طرف آئے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے جی سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے اس کامل سمجھا کہ اس چیز کو آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت خیر دے اور جو کام ماشاءاللہ یزدانی شہیر رحمت اللہ علیہ کے مشن کو ان کی آواز کو آپ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنتیں قبول و منظور فرمائے اور آپ کے اس چینل کو اللہ تعالیٰ برکتے دے آپ کو بھی عزت دے ایمان کی اسلام دی دے جی میرا نام سید شوئے بزعیشہ میں فیصلہ باد سے ہوں فیصلہ باد جہاں گروڑ بائی پاس پہ میری ڈیکوریشن کی دکان ہے اور ساتھ میں یہ میری بیرو کا فیصلہ بیلہ رشتوں کا الحمدللہ تقریباً دو سال کا عرصہ ہو گیا تو آپ نے سوال پوچھا کہ میں اس کام پہ کس طرح میں میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا یا اس کا آغاز میں نے کیسے کیا تو میں نے اپنے بڑوں سے والدہ سے اکثر دوستوں سے بزرگوں سے یہ سنا کہ فلان کی بچی گھر میں بیٹھی بڑی ہوگی اس کی رشتہ اچھا نہ ملنے کی وجہ سے تو والدین پریشان ہے تو بس ایک انسانیت کے ناتے میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنی بینوں کے لیے جن کے رشتے ٹائم پہ نہیں ملتے والدین پریشان ہوتے ہیں تو کیوں نہ ان کے لیے اپنی بینوں کے لیے کچھ یہ میرے گروپ آنے کا مقصد صرف اپنی بینوں کے لیے یہ خاص تو الحمدللہ اللہ نے کافی لوگوں کو اس سے مستفید کیا یہ اللہ کی رحمتیں ہیں اس کا احسان ہے میں اس قابل نہیں تو باقی کوئی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تو ویٹس ایپ کے اوپر میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہمیں ہمارے رشتوں کا کوئی سنسلہ جس میں آسانی ہو تو پھر کوئی شروع میں نہ کوئی آئیڈیا تھا نہ کوئی طریقہ تھا بس کہلیں کہ پہلا سٹیپ میں نے ایک ویٹس ایپ پہ گروپ بنایا ایک فیس بروپ پہ بنایا احسان اسلامین کا پہلے ہم نے اس کا نام مرکز توحید نکا رکھا تو پھر میں نے سوچا یار کہ توحید نکا یا اہل حدیث نکا یہ تو پھر مقصود ایک جماعت کے لیے ہو جائے گا تو ہم نے تو ایزے پاکستانی ایزے مسلم کام کرنا ہے سب اپنے بین بھائیوں کے لیے جو پاکستان بر سے ہماری بینیں ہیں خواہ کسی بھی مسئلہ سے تعلق ہے اہل سنت ہے اہل حدیث ہے دیوبند ہے یہاں تک اہل تشریفی کیونکہ ہر کسی نے اپنا دینا ہے ہم نے تو ایزے مسلم ایزے پاکستانی ہم نے کام کرنا ہے تو پھر اس لیے میں نے اسان اسلامین کا کے نام سے میں نے کہا کہ اس میں سب آ جائیں گے تمام کے مسئلہ کا آ جائیں گے تو اس لیے ہم سب کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ جب کام سٹار گیا چند ایک دوست تھے آج الحمدللہ میرے پاس تقریباً چار ہزار کے قریب الحمدللہ پاکستان بر سے لوگ واتس اپ کے ذریعے سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں اللہ کی بڑی رحمت ہے الحمدللہ بس کام کے ساتھ ساتھ پھر تجربہ ہوتا گیا الحمدللہ اللہ کا احسان اللہ کا شکر ماشاءاللہ ماشاءاللہ چار ازانہ کتنے آپ کو فون آتے اور کتنے لوگ آپ سے جوانا ملتے ہیں رشتوں کے معاملات دیکھیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے لوگ الحمدللہ کافی اتداد میں لوگوں کی کالیں مسجز وغیرہ آتے ہیں تو وہ الحمدلللہ خاطر خواہ یہ آپ کے پاس آنے کا بلانے میرا مین مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں جن لوگوں تک میری آواز نہیں پہنسکی یا جن لوگوں کو اس گروپ کے بارے میں یا اس میرے جو اس انصلاکار میں نے شروع کیا ہے نہیں علم ہے چلو آپ کی چاند کے توسط سے ان لوگوں تک بھی گھر گھر پہ پیغام پہنچے یہ بھائی زیمور مرمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ذین یہ ہے کہ انشاءاللہ میں میری یہ آواز آپ کے چاند کے توسط سے ہر میری بہن تک جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے جو والدین رشتوں کی وجہ سے پریشان گھر گھر تک میرا پیغام پہنچے اور وہ بہنیں وہ والدین جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں آپ کے چاند کے توسط سے میرا پیغام پہنچے گرگر اور تاکہ اس کام میں اتنی تیزی آئے کہ میری کوئی بہن بھی اپنے گر میں بیٹھی بھڑی نہ ہو اس کا وقت پر نکاح ہو سکے ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے آپ کی اچھا کس کس برادری اور کتنے کتنے جو انا رشتے آپ کے پاس ہیں ہر برادری کے یا کوئی مخصوص برادری آئے صرف آپ نہیں جی ہمارے پاس الحمدللہ تمام برادیوں کے کوئی بھی ایسی برادی نہیں ہوگی جس کا رشتہ ہمارے پاس موجود نہ ہو کیونکہ میں ساتھ میں میری بیٹھوں کا بھی کام کرتا ہوں اور یہ فیس بیٹھ اللہ جو ہے یہ صرف اور صرف ان بینوں کے لیے جن کے والد یا اگر کہا کوئی سربرا دنیا سے چلا گیا یا ہے نہیں ہے نا جو بے سہارا یا غریب ہیں یہ صرف ان بینوں کے لیے میں نے یہ فیس بیٹھ اللہ کا رشتہ ہے باقی اس کے علاوہ جو صحابہ سید میرے بھائی ہیں ان سے بقیدہ فیس چارج ہوتی ہے یہ سروس چارج ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں تو یہ بینوں کے لیے ہم نے رکھا ہے ان کی جو یتیم ہیں بے سہارا بینیں ہیں ان کے لیے نکاح میں میرے پاس ایسے کافی رشتے موجود ہیں جو لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب ہمیں جہیز کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں کوئی ایسی گریلو لڑکی ہو جو ضرورت مند ہو تو نکاح کرنا چاہے اچھا میں نے آج دیکھا آپ کو آج کافی زیادہ کالیں آ رہی تھی کہ جی اس میں کرسچن لوگوں کے بھی جو نہ رشتے وہ ایڈ کریں کیونکہ کافی زیادہ رشتے آج ہی میرے سامنے آپ کو فون آ رہے تھے تو کیا آپ یہ کوئی ان کے لیے بھی کریں گے یا صرف مسلم جو رشتے وہی کرتے ہیں دیکھیں جی جو انسہ ہے نا آپ کا عمل جو انسہ ہے آپ کا کام میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ وہ اس لیبل پر ہونا چاہیے کہ جس سے ہر جو انسہ ہے نا انسانیت کا فیدہ ہو تو میں ابھی تو بہت چھوٹا ہوں اپنے آپ کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا نا میں کچھ ہوں یہ میرے اللہ کی رحمتیں ہیں اور آپ جیسے بھائیوں کا محبتیں تعاون ہیں تو انشاءاللہ میرا پلان ہے جو ان سے کتاب ہیں غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ کام کریں گے تاکہ ان کے بھی جو مسئلے مسائل ہیں خصوصاً رشتوں کے حوالے سے انہیں دیکھا جا سکے ان میں آسانی پیدا کی جا سکے ماشاءاللہ آپ کے پاس کسی خاص مسئلے کے صرف رشتے ہوتے ہیں یا سب کے لیے یہ جو انہا آپ نے آفر کی ہوئی ہے کہ ہر مسئلے کے رشتے موجود ہیں آپ کے پاس دیکھیں جی میں نے سٹارٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو انسان میری بیرو کا نام ہے نا میرا الحمدللہ میرا کیا ہم سب کا کیونکہ سب کے لیے بنائے گیا گروپ یہ ایک میری بیرو تو اس میں اسان اسلامی نقاب میں سارے اہل اسلام مسلمان آ جاتی ہیں خواہ وہ اہل سنت سے ہو اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو تو اس لیے ہمارے پاس الحمدللہ اہل سنت کے رشتے بھی موجود ہیں اہل حدیث کے بھی ہیں دیوبند مسلک کے بھی ہیں اس کے لیے اہل تشریح کے رشتے بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں ماشاءاللہ اچھا کوئی نیا بندہ جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ رشتے کے لیے آتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ کا دیکھیں جی میں نے نا ایک فارم رکھا ہے گروپ کے اندر تو جو لوگ گروپ میں میرے ساتھ آر ای ڈی ایڈ ہیں انہیں تو پتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے میں نے ایک مکمل تحریر لکھی ہوئی ہے اس تحریر کے مطابق یعنی کہ پچیس کے قریب میں نے نا سوالات فارم کے اوپر لکھی ہوئے ہیں تو جو بھی میرے پاس آتے ہیں لوگ رشتوں کے حوالے سے وہ بہر ہیں ان کی ساری معلومات کیونکہ دیکھیں جب لوگ کہتے ہیں ہمارے لئے رشتہ دیکھو تو وہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس بھائی کی برادی کیا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے اس کی مہانہ انکم کیا ہے اس کی عمر کیا ہے تو جب تک آپ کو یہ نہیں ملوم ہوگا تب تک آپ اس کے لئے کیا کام کریں گے کیا رشتہ ڈونڈیں گے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ ہے ایکون اس کی عمر کیا تو ممکن ہے کہ وہ ایسی برادی کا جو غیر برادی میں کرتی نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے راجپود فیملی سے ہم نے راجپود فیملی میں کرنا ہے جو کمبو فیملی کے وہ کہتے ہیں ہم نے کمبو میں ہی کرنا ہے تو پھر اس لئے میں نے فارم رکھا ہے اس فارم کے مطابق پچیس چھبیس ہیں ان کے سوالات ان کے جواب میں ان کے آگے لکھ لیتا ہوں سوالوں کے آگے جواب یعنی کہ جن سے نام عمر پھر قومزاد برادی مسلکی قید پھر اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس بندے کی یہ ڈمانڈ ہے اور یہ اس کی یعنی کی ساری ڈیٹیل ہے تو اگر لڑکا ہے تو ہمارے میرے گروپ کا ورڈس اپ گروپ کا یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ میں لڑکی کی تصویر گروپ میں شیئر نہیں کرتا کیونکہ دیکھیں ہماری بیانیں ہیں تو میں بہت رسپیٹ کرتا ہوں اپنی تمام بیانوں سے بیانوں کی ہر کلمہ گو جونسی ہیں وہ ہماری بیان ہے دینی اسلامی بیان ہے تو بیانوں کی تصویر تو میں گروپ میں سینڈ کرتے ہی نہیں ہوں بس بیانوں کے لیے بیانوں کے لیے یہ سہولہ رکھی ہے کہ جو لڑکا ہے اس کی میں تصویر لازمی لیتا ہوں کیا تا کہ بیٹی والوں کو گارے بیٹھے پتا چل سکے کہ لڑکا یہ ہے اور اس کے علاوہ جو میرا الحمدللہ میں سمجھ دوں کہ بڑا اچھا اقدام ہے جو بھی یعنی کہ میں اپنے گروپ میں رشتہ لگاتا ہوں میں اس فیملی سے ہلفن اس کا میں لیتا ہوں کہ آپ نے ہلفن تعدید کریں اس کی کہ جو آپ نے معلومات دی ہے یہ ہلفن ٹھیک ہے تو جو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں ان کی پروفائل میں آگے فارورڈ کرتا ہوں تو جو لوگ نہیں کرتے اس کی نہیں تو باقی تصویریں تین تصویریں مکمل معلومات لینے کے بعد وہ میں پھر اون لائن کر دیتا ہوں فیملی کے نمبر کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا طریقہ کر رہا ہے آپ کا اچھا اگر کوئی غریب بندہ آپ کے پاس آتا ہے اس کے پاس ریجسٹریشن فیس نہیں ہوتی تو اس کے لیے کیا آپ کا طریقہ کر رہا ہے غریب بندہ اکثر لوگ جون سے ہیں وہ ہمارا کیونکہ ملک زیادہ تر لوگ جون سے ہیں وہ کاروباری لحاظ سے کوئی ویسے یعنی کہ روز مرہ کے معاملات میں پریشان ہوتے ہیں رشتوں کی وجہ سے تو وہ یہ میں نے ریجسٹریشن فیسی بڑی مقول سی رکھی ہے تو اگر کوئی بندہ وہ بھی یعنی کہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے الحمدلللہ گروپس ہیں تو میرا وہ طریقہ کا بڑا سیمپل ہے میں ان گروپس میں ان کی ڈیٹیل لینے کے بعد ان کی تصویر انہی کے نمبر کے ساتھ میں گروپ میں شے کہہ دیتا ہوں اس کی فیس کوئی نہیں تو اب تک میں پتہ نہیں الحمدللہ کتنے لوگوں کی اور مجھے الحمدلللہ بڑے ہنسلا فضا لوگوں کے میسجز آتے ہیں الحمدلللہ کئیوں کے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں مجھے یاد ہی نہیں دو سال میں اللہ نے کتنوں کے رشتے الحمدللہ اس گروپ کے ذریعے سے ہوئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا کیا وجہ ہے کہ لوگ آج کل میرج بیرو والے پر اتنا اعتماد نہیں کرتے اتنا یقین نہیں کہتے شاید فراد کی ویسے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا دیکھیں جی لوگوں کیونکہ میرے پاس الحمدللہ تقریباً چار ہزار کے قریب دو صحباب ہیں جو میرے ساتھ گروپ میں اٹیچ ہیں تو یہ بار نہیں ہے کہ لوگ ہم پہ اعتماد اکثر لوگوں کا یہ ہی آتا ہے شاہ صاحب فیس لی ہے ہم نے جمع کروائی ہے اس کے بعد ہمیں بلا کر دی کچھ لوگ کہتے ہیں یا شاہ صاحب ہمیں اصل میں جو بندہ کام کرنے والا ہے نا یعنی کہ اصل میچ میکر ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا وہ بلکل قتم دور پہ بھی اپنی ریپوڈیشن خراب نہیں کرتا یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نوصر باز ہوتے ہیں فراڈی یہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پیسے کے لیے فیک قسم کی پروفائلیں فاور کرتے ہیں گروپوں سے لے کے جب وہ فیملی تھوڑا سا مطمئن ہوتی پیسے لے لیتے ہیں اس کے بعد انہیں بلا کر دیتے ہیں اس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں باقی میں انہیں میچ میکر نہیں کہتا میں تو انہیں فراڈی یہ کہتا ہوں کیونکہ ایک میچ میکر جنس کے بعد اور بھی یعنی کہ جو بھی ہمارے ایک مطور بندہ ہے جو میچ میکر میں تو لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ ہر بندے پر اعتماد کرنے کی بجائے جو بندہ مطور ہے جس کی آپ پہلے تصدیح کریں کہ یہ بندہ واقعی میچ میکر اس کے بعد آپ اسے فیس گیر رشتوں میں تخیر کا زیادہ تر دیکھنے میں ملتا ہے اور اکثر تو جو ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہوتے بھی نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں جی رشتوں کی جو تخیر جو میں اب تک دیکھ سکا ہوں اس میں والدین کی بہت زیادہ ڈمانڈ ہیں بہت زیادہ میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہر بندہ میرے لئے قابل عزت و احترام ہے اور میرے کام کا حصہ ہے میں کسی کا نام نہیں باقی میں اشارت اگرہ کہتا ہوں کہ چند ایک مسائل ٹائم کی بھی کمی ہوگی آپ کے پاس تو ایک آدمی رشتہ میرے پاس میں ایک فیملی کو کم از کم بیس پچیس کے قریب میں نے پرپوزل بھی سینڈ کی میں ایچ بج کوئی کبھی کوئی اس میں تھوڑا سنوکس نکال کے حالانکہ ایج کا کوئی ایشو نہیں تھا ساری باتیں اگر اوکی ہوگئی ہیں تو یہ ہمارے شہر کے نہیں تو یہ والدین کی جو انسی ڈمانڈے ہیں وہ بہت زیاد ہیں تو ایسی ڈمانڈے کرتے ہیں اس سے پھر ہمارے لئے بڑی مشکل ہو جاتی ایک حالی میں آپ کو بتاتا ایک میرے کلائن ہے لہور سے تو باس سال ان کی ایج ہے تو انہیں لڑکی بھی پسند آگئی لڑکی انہیں بسند آگئی ان کی سارے معاملات آگئے مجھے کہتے شاہ صاحب ہمارا ابھی نکاح انشاءاللہ تو ہم جلدی نکاح کریں گے ایک دفعہ بچوں کو چکل لگوا لیں بیٹی ہیں کہیں بیٹیوں نے کہا جی ہمیں بات ہمیں نہیں وہ ساری بات پہنچی پہنچی جونسی ہے وہ بات پھر ختم تو بڑی جو انسی ڈمانڈے ہیں ضرورت سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہنڈر پٹسینٹ تو کچھ بھی پوسیبل نہیں تو آپ اپنے اگر ڈمانڈوں کو تھوڑا سا محدود کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی مشکل نہیں ہوگی تو میچ میکر کے لئے بھی آسانی ہوگی اگر کوئی دوسری تیسری اور چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی سہولت موجود ہے اور کیا آپ نے کوئی ایسا رشتہ کروایا کہ اگر پہلی بیوی موجود ہے کوئی دوسری کرتا ہے یا تیسری یا چوتھی کرتا تو اس طرح کا کوئی رشتہ کروایا ابھی تک جی الحمدلللہ میں ایک میرے بھائی رشتہ کروایا پہلی بیوی کی موجود گی میں تو آپ نے واجہات پچھیں کہ کیوں نہیں مسئلہ یا سہولت موجود ہے جی جی الحمدلللہ سہولتیں موجود ہیں میں نے کروایا بھی ہیں اور میرے پاس مزید اگر کوئی دوست بین بھائی ایک بیوی کی موجود گی میں دوسری یا چوتھی شادی بھی کرنا چاہے تو رشتہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے ماشاء اللہ شکیہ پیغام دیں گے ان خواتین کو جو اپنے خامد کو دوسری شادی کرنے نہیں دیتی تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے دیکھیں جی میں تو ان بینوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بین نے اپنے خامد کو دوسری شادی کی جازہ نہیں دیتی کیونکہ دیکھیں کہ ایک عورت کو معلوم ہے کہ اس کا خامد جو صاحب کتنی استطاعت رکھتا ہے اگر اس کا خامد دوسرے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے فورڈ کرتا ہے تو اجازت دینی چاہیے کیونکہ دیکھیں کہ دین اسلام میں اللہ تعالی نے شریعت نے ہر اس چیز سے رکھ ہے جو ہماری صحت کے لیے جو ہماری زندگی کے لیے مشکلات پریشانی کا سبب بنتی مسال لے لیں زنا ہے شریعت نے رکھ ہے منع کی اس کی حد بھی ہے اس کے علاوہ شراب ہے چوری ہے پھر یہ سارے معاملات ہیں شریعت نے منع کیا ہوا کیونکہ دیکھیں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا حالات خراب ہوتی ہیں تو ایک حدیث بھی ہے ایک آیا بدو آیا نبی صلی اللہ کے پاس کہتا مجھے اجازت دے دیں زنا کی تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ تیری یہ گوارہ کرتا کہ تیری بیہنیت ہر اس برائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ روکا ہے نقاع سے شریعت نے کیوں نہیں منع کیا کیونکہ اس میں برائی نہیں تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ ایک بہن جونسی ہے بیوی وہ اپنے خانون کے غیر مردوں سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا ایک عورت اپنے خانون کے غیر عورتوں سے تلقات کو برداشت کر لیتی اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرے خانون کے اس عورت کے ساتھ تلقات وہ برداشت کر لیتی اگر وہ خانون حلال طریقے سے نقاع کرتا ہے اس کی مخالفت ہو جاتی اس کو کہتے ہیں جی اس نے بڑا جرم کر دی ہے اگر یہ جرم ہوتا تو میں اپنی بینوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اگر یہ جرم ہوتا تو شریعت میں یہ منع ہوتا اگر یہ شریعت میں منع نہیں ہے تو دوسری شادی جرم نہیں ہے نہ ہی کوئی حق تلفی ہے اگر آپ کا خانون اس دنی طاقت حمد رکھتا چیز کی ہوتوں کی کافی ایسی تعداد ہے جو شادی شدہ ہیں پریشان ہے رشتوں کی وجہ سے اس کی بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ لوگ جو ہماری بینیں جو سی ہیں خاص اپنے خانون کو قدن دور پہ بھی دوسری شادی کی اجاز نہیں دیتی اگر کوئی بندہ دین پہ چلتے ہوئے نکاح کر لیتا تو بس اس کی کم بختی آ جاتی تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ویک پوائنٹ ہے تو یہ میری بینوں کو چاہیئے کہ جو بندے ان کے خانون آپ کے نصیب کا کہیں نہیں جانا آنے والی نے اپنے نصیب بھی لے کی آنے ظاہری بات اللہ تعالیٰ نے جس روح کو پیدا کی ہے اس کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے تو بس یہ بہت بڑی میں کہتا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اسے ختم ہونا چاہیے کیونکہ دین میں ہم تو مسلمان ہیں ایز مسلم ہمیں تو دین کفالو کرنا چاہیے ہمیں اپنے دو سال ہو گئے ماشاء اللہ شاید سے زیادہ ہوں تو بھئی عزی مرمان صاحب یہ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ شاہ صاحب کنوں نے کیسا پایا اور شاہ صاحب کیسے بن دیں یہ بھئی عزی مرمان صاحب بتائیں گے انشاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو میں نے میرا تجربہ سوالے سے بہت زیادہ بہت سارے میج میک ایسے ہیں فیس لے لیتے ہیں وقتی طور پر کچھ پروپوزل دکھائے ٹال مٹول کر دیا یا نمبر بلا کر دیا لیکن شاہ صاحب ماشاء اللہ سچ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں ان کے لئے دعا ان سے رافتہ کریں انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے آپ کی ڈمانڈ کے مطابق بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ آخر میں جو انا کیا پیغام دینا چاہتے ہمارے ناظرین کو جی میں آپ کے ناظرین کو پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ جو بھی میری بہنیں پاکستان کے کسی بھی کنے سے نکر سے ہیں وہ رشتوں کی وجہ سے جو پریشان ہے وہ مجھ سے لازمی رابطہ کریں جن کے پاس بچیوں کو دینے کے لئے جہیز نہیں وہ بھی اور جو میری بیرو کی سو فیسے افورڈ نہیں کر سکتی وہ بھی والدین بہنیں مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ تو میں اپنی بہنوں کے بغیر جہیز کے اور بغیر کسی بھی قسم کی اخراجات کی انشاءاللہ فیس بیرلہ اللہ کی رضا کے لئے رشتے کرواؤں گا باقی جو صاحب سید میرے بہن بھائی ہیں ان سے فیس بڑی مقول سی رکھی ہے ہم نے وہ تو چارج ہوگی تو پیغام یہ ہے کہ اپنی والدین سے گزارش ہے کہ اپنی خواہ اللہ آسانی پیدا کرے ماشاءاللہ جزاک اللہ جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہم خصوصی طور پر بھائی عظیم اور مان صاحب شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں شاہ صاحب سے وقت لے کر دیا اور خود بھی اپنا اتنا قیمتی وقت دیا کسی جی آپ نے ایک سوال بھول گیا مجھے لگتا میں نے الحمدلللہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اپنی یہ دو سالہ کیریئر میں بہت لوگ دیکھے ہیں باقی ماشاءاللہ بھائی عظیم اور مان صاحب ان کی بڑی محبتیں اللہ انہیں سلامت رکھے اور اللہ انہیں خوش بار رکھے ان کا میرے ساتھ بڑا تعاون ہے بہت زیادہ ان کی شفقت رہی ہے انہوں نے بڑے بھائیوں کی طرح ایک حق ادا کی ہے تو میں نے اپنے دو سالہ کیریئر میں بھائی عظیم مرمان جیسا بندہ الحمدلللہ میں نے دکھا یہ میں ان کے موں پہ نہیں بلکہ آپ دوستوں کو بتانے کے لیے کہ کوئی اگر آپ پہ نیکی کرتا ہے تو یہ اس کا شکریہ دا کریں تو میں آپ کے دوستوں کے سامنے اپنے عظیم مرمان بھائی کا خصوصی طور پہ شکریہ دا کرتا ہوں ان کی مجھے بڑی شفقت ہیں بڑی محبت ہیں اللہ تعالی انہیں جزائے خیال خصوصا حبی برمان جو کہ بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے و السلام علیکم رحم طلع برکات شاہ صاحب اگر سوال ہم بول گئے تھے جو انا آپ اسلامی بینوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو جزا اللہ ان کو پیغام دیں کوئی خصوصی جی اسلام علیکم میں دیکھیں جی میں اپنی اسلامی بینوں کو یہ پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح تو دوسرا تیسرا چوتھا نکاح اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کیونکہ اسلام میں میں نے پہلے بھی کہ اس کی معاملت نہیں ہے تو جو میری بین دوسرا تیسرا چوتھا نکاح اسے عام کرنا چاہیے اس نبی صلی اللہ کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے تو میں نے ایک حدیث سنی ہے میں عالم دین ہوں میں تو ایک طالب علم ہوں کہ نبی صلی اللہ نے آیا کہ قربے قیامت جو بندہ میری ایک سنت ہم اگر کسی والدین کو یہ کہتے نا کہ آپ کی بیٹی سن ڈی ووس والی ہے تو وہ قطن اس چیز کو نہیں گوارا کرتے کہ ہم نے لڑکا اپنی بیٹی کے بیشاہ کے ایک دو بچے بھی ہوں میں اکثر کہتے تو میں اپنی بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نبی سنت پر عمل کرتے ہوئے کیونکہ جو بندہ نبی سنت پر عمل کرتا ہے آپ سلام کے طریقے پر چلتا ہے اسے کبھی بھی پریشانی نہیں آتی تو اللہ اس کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے دنیا میں بھی اللہ اسے حجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی بلائیاں اسے دیتا تو میں اپنی بیانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دوسری تیسری چوتھی جگہ پر نکاح کرنے کے لئے بلکل پریشان نہ اگر میری کوئی بیان ایسی ہے جو کوئی بھی کسی قسم کا بھی اسے مسئلہ مسائل ہے اگر کوئی میری بیان دوسری یا تیسری جگہ پر نکاح پر نبی صلی اللہ ہوتی ہے وہ سے رابطہ کرتی ہے تو میرے پاس صاحب حسیت ایسے لوگ الحمدلللہ بندے ہیں جو انہیں محقول تحفظ بھی دیں گے ان کے بچے بھی ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ ایک والد کا باپ ان کے سر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے ان کے خراجات کو ان کے معاملات کو دیکھیں مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں ایسی بہنوں کو مکمل لقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ کے حقوق کا ہر لحاظ سے پاس رکھا جائے گا اور ہر جونسی ممکن ہے آپ کے لئے انشاءاللہ سہولت وہ جو میں انشاءاللہ اللہ کرام سے میری اثر کرواؤں گا تو اچھے انشاءاللہ تنہائی میں کہ آپ کے میار کا رشتہ نہیں ملا تو کہیں کہ میں نے دوسری جگہ پہ نہیں رشتہ کرنا تو اس سے تھوڑا سا اپنے ذہن کو اپنی سوچ بدلیں انشاءاللہ آپ کی یہ سوچ آپ کی نصیب آپ کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے حساب حسیت کیا ہو اللہ نے لاکھوں کروڑوں کی پرابٹیز ہیں اور ماشاءاللہ ان کی لاکھوں میں انکم ہے تو ایسی بینوں کے لیے ایسے گھر ہوں گے الحمدللہ میں نے ایک رشتہ ذکر کرنا بھول گیا ہوں وہ میں نے الحمدللہ کروایا ہے تو وہ بیٹی انتہائی گریب گھر کی تھی گھر سے لے کے گئے کار میں اور کرونوں کا مالک بند ہے الحمدللہ جہاں میں نے اس کا نکاح کروایا اللہ کی رضا کے لیے ایک پیسہ نہیں لیا تو اس کے والد کے تاثرات جو ان سے تھے وہ میں نے اپنے گروپ میں بھی شیئر کیا شاید آپ نے سنے ہو تو جو الفاظ ان سے اداع نہیں ہو رہے تھے جتنا وہ خوش تھے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی اپنی خویش وں نکاح کی انشاءاللہ تقدیر قسمت بدل جائے گی باقی ہم کوشش کرتے رہیں اللہ کی رضا کے لیے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے دین پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوں گی کامیابی ملیں گی تو اگر آپ دین پہ نہیں چلیں گے تو پریشانی دیکھیں پریشانی آگئی بڑے مسائلیں مزید دن میں اضافہ ہوگا تو جب ہم دین پہ چلیں گے تو دین تو نامی آسانی ہوں گی تو انشاءاللہ آسانی ہوں گی آپ کی زندگی میں بھی آپ کے والدین بھی جو پریشان ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان کی پریشانی بھی ختم ہوگی اور آپ کی جو پریشانی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ضرور ختم ہوگی تو اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو جی یہی میرا پیغام تھا میری بہنوں کے لئے تو اگر میری کسی بھی بہن بھائی کو میری خاص بہن کو میری کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو میں ماذر چاہتا ہوں باقی میں نے ایسی کوئی بار نہیں کی جن سے کسی بھی میری بہن کی دل لزاری ہو کیونکہ میں نے دین کی بات کی ہے اور دین امن اور بائیچارے کا نام ہے نہ کہ کسی دل لزاری کا